مریب نیوی ویڈیو وچن نیوز آئے ویڈ مہرب باسی یہ درست ہے کہ بالا دستی صرف سیول کی ہونی چاہیے مگر اس منزل کیلئے اخلاقی بنیاد کی ضرورت ہوا کرتی ہے جس کا نام و نشان انفورچنٹلی نہیں ملتا سوال یہ ہے کہ کراچی آپریشن پر بھی ایک نگران کمیٹی کا فیصلہ ہوا تھا یہ آج تک تشکیل کے سانچے سے انفورچنٹلی نہیں گزرا نائن زیرو پت چھاپے پڑے کمر منصور آمیر خان اور کیف الورا کو حراست میں لیا گیا ماورا عدالت قتل ہو جائے ایکسٹریشن کیلنگ ساٹھ لوگوں کی تو وزیراللہ صاحب کو نہ آئین یاد آئے نہ صوبے کی خودمختاری یاد آئے وہ اپنی مستیوں میں مست ہو آگ لگے ساری بستی میں عبداللہ رہے اپنی مستی میں تو یہ تو مست لوگ ہیں یہ تو ان کے مفادات کو ضرب لگی ہے تو ان کو صوبے اور صوبے کی خودمختاری یاد آئی ہے مجھے اور آگا سراج درانی کو دوبارہ ایسے نیب کے قانون سے بچانے کے لیے کہا انہوں نے کوئی امپارشل غیر جانبدار کوئی ان دو بڑی جماعتوں نے کبھی کوشش کیا ناظرین نیب اور ایف آئی اے کے تحلقہ خیز انصاف سے بہترین گووننس کی دعویدار حکومت نے نگران کمیشن کا قیام اس وقت کیوں نہ کیا کہ جب اینکیو ایم فاروق ستار وسیم اختر خواجہ اظہار اور خالد مقبول صدیقی سمیت پچیس رہنماوں کے ناقابل زمانہ وارن گرفتاری پر تحفظات کا اظہار کر رہی تھی کرپشن سے پاک معاشرہ اس وقت تو منشور کا تحریکی نکتہ رہا کہ جب تک ڈاکٹر آسیم شرجین میمن پیر مذر الحق علی مردان منشور کاکہ خادم چننا ممتاز علی زرداری ڈاکٹر بدر جمیل میندرو زلسکار شیلوانی مصطفیٰ میمن محمد علی اگروالا منصور راجپور منور تالپور ظہور احمد شہانی رحمت اللہ میمن اور انجنئر ادریس میمن جیسے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ ہوا شرجین میمن کے فون آپریٹر ایک قریبی عزیز اور آغا سراج درانی کے قریبی ساتھی زبیر درانی کو حراست میں لیا گیا پیپلز پارٹی کے ساڑھے تین سو سے زائد سیاستدانوں اور بیوروکرائٹس کی فہرس تیس بڑے لوگوں میں سندھ حکومت کے سترہ سیکرٹری اور ایک عالی افسر کا نام بھی بدونوانی کی فہرس میں شامل ہے پیپلز پارٹی کے ایک سو تین سے زائد لوگ زائد لوگ اس وقت بھی ایس بی سپیک زمانت پر ہیں ان میں وزیر بیبود عبادی علی مردان شاہ وزیر عالی انسپیکشن ٹیم کے سربراہ سپر میمن سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو غلام علی پاشا سیکرٹری منصور راجپور سابق چیف سیکرٹری غلام نبی پاشا سیکرٹری اطلاع ذلتکار شلوانی کسٹم آفیسر آشی رزیم اور کمیشنر بن ازیر آباد غلام مصطفی حفاظتی زمانت پر ہیں مقصد یہ آج بتانے کا ہے نوٹ تو سیک کہ یہ کر اپت ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا مقصد یہ ہے کہ جب سندھ میں بہت سے سیاستدان بہت سے بیوروکرائٹس ابھی ان پر انکوائریز چل رہی ہیں ان کو پکڑا گیا ہے ان کو رکھا بھی ہے پھر ریلیز بھی کیا ہے جیالوں کے اطلاع سے اس دور میں پیپلز پارٹی کے قائدین اس پورے عرصے میں چیختے بھی رہے ہیں تو یہ سب کچھ جب آج پنجاب میں ہو رہا ہے تو سب کچھ مختلف کیوں ہیں پیپلز پارٹی کے قائدین کیا کیا کہتے رہے ملاحظہ کیجئے ہمیں مت تن کرو اگر ہمیں تن کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینڈ شین بجا دیں گے یہ این سے اینڈ بجا رہے تھے مگر اب پرسپیکٹیو میں لائے جائے کہ ان کی قیادت اور ان کی حکومت کی نیچے کام کرنے والے سرکاری افسران کو کس کس طرح پکڑا گیا کون کون سے تھے آپ کو نام بتائے لیکن تحفظات اور اتجاج کی باوجود اعتصاب کرنے والے اداروں کا کردار مشکوک نہ ہوا اس گورنمنٹ کے لیے جب سے نیپ کے دائرے پنجاب اور وفاق کی جانب پھیل رہے ہیں ازاد ادارے کو یہ جواز گڑھ کر مفلوج کرنے کا سامان کر لیا گیا ہے کہ نیپ کے معصوم لوگوں کو اٹھانے اور سمایہ کاروں کو تنگ کرنے سے سمایہ کاری پر ہر پا رہا ہے ذرا انکشاپ کر رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے we're talking about one year پچھلے ایک سال سے ملک کے بڑے بزنس ہاؤسز کو ہیلے بہانوں سے تنگ کیا جا رہا ہے نوٹسز پر نوٹسز جاری ہو رہے ہیں میا منشا گروپ آزم سیگل گروپ حسین ڈاؤد گروپ سہیل طبع گروپ سمیت ان جیسے بڑے ٹائکونز کو حراسہ کیا جا رہا ہے لیکن اس ایک سال میں وفاق کو جنبش لپ کی توفیق نہیں ہوئی حکومت کا اصل مدہ اپنے ان چہیتوں کو تحفظ فرام کرنا اب لگ رہا ہے ہمیں کہ جو شاید صوبے اور وفاق دونوں کی آنکھ کا تارہ ہیں کہ جن سے governance اور حکومت چل رہی ہے اگر آن نہیں تو خاص لوگ یہ ضرور جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت چہیتے بیوروکرات اور سیکرٹریز کو نواز کر کس طرح کام کرواتی ہے جونئر افسر کو اٹھا کر بڑے عدوں پر بٹھا دینا یا سنیر مستقبل کے خواب کے لیے یہ افسر حکومتی آشیرباد سے مقام بھی پا لیتے ہیں نام بھی مثلا فواد حسن فواد کے ہاتھ میں پوری حکومت ہے کہا جاتا ہے یہ وزیر آزم ہاؤس کے ایڈشنل سیکرٹری ہیں یہ ایک جونئر افسر تھے میند ہی تھے مگر چھوٹے بھائی نے سند اتا کی تو بڑے بھائی انہیں پنجاب سے اٹھا کر وفاق میں لے آئے اسی طرح آپ کی یونس دھاگا سیکرٹری وزارت پانی اور بجلی آہد خان چیما چیرمن الڈی اے نجم احمد شاہ سیکرٹری ہیلک عبداللہ سنبل سیکرٹری طلات مویدین بانی پریس سیکرٹری جس فیوہ نیمز کمسیرڈرڈ بی the blue eyed boys of the government again not saying یہ corrupt ہیں صاف ہیں یا کوئی ہیں یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا مگر ایک form of governance رہا ہے مسلم لیگنون کا which is based on bureaucrats اب وزیراعظم جب کہتے ہیں کہ سرکاری افسروں کو پین اٹھانے سے ڈر لگتا ہے تو ہمارا سوال بھی بنتا ہے کہ اگر وہ پین صحیح کام کے لیے اٹھا رہے ہیں اگر وہ پین law and order کے constitution کے rules regulations کے مطابق اٹھا رہے ہیں تو پھر ڈر کیسا بہرحال یہ سچائی اپنی جگہ ہے کہ نگران کمیشن کے قیام کا مقصد شاید رائیون جاتی عمرہ شہرام غبن فائیے میں غیر قانونی بھرتیوں اور انشٹین معاہدے میں مالی فوائد لاہور میٹرو بس کی تعمیری لاغت کی تحقیقات رانہ مشہود کے خلاف مبینہ رشوت سکینڈل وزیر خزانہ پر وسائل سے زیادہ اساسے بنانے اور وزیر پیٹرولیوم کے خلاف الین جی ٹرنرل میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات پر اثر انداز ہونا ہے یا پھر ان نو کیسز کی تحقیقات کے خلاف ناب پر دباؤ بڑھانا ضروری ہے کہ جس سے میاں برادران کی ذات پر ہر پانے کا خرچہ ہے یہ خرچے اس لیے اٹھ رہے ہیں all owing to the timing of what the پرائیم منسٹر has said and also the content of course ایک چھوڑا سا وقفہ لیں گے وقت سے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے وہ irregularities جو پنجاب حکومت کی جو good governance کے claims ہیں ان کو expose کر رہی ہیں auditor general کی خصوصی report سید ورسن نیوز آئے واپس آنے کا شکریہ welcome once again to نیوز آئے ہمارے سام موجود ہے سید نوید کمر صاحب فاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں people party کے سینئر رینوما ہیں ہمارے ساتھ علال چودری سام موجود ہیں ممبر قومی اسیملی ہیں مسلم لیڈ نون سے تعلق رکھتے ہیں سید عاصف حستیر ہمارے سام موجود ہیں آپ بھی ممبر قومی اسیملی ہیں مکو ایم سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں کراچی سے خورم شہر زمان جوائن کریں گے تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ یہ law enforcement agencies سے لے کے آپ کے اتصاب کے ادارے جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے یا کئی نہ کئی گھپلا ہے do you think آج آپ انڈوس ہو گئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں accountability جب بھی ہوئی unfortunately ہمیں ہمیشہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی agenda لگا کیونکہ at the end of the day آپ کی politics سے در سے ہو سکتے ہو ہو گئی ہو لیکن corruption جو ہے وہ کٹنے کی بجائے بڑھتی گئی over a period of time تو جب تک کہ آپ کے پاس ایک credible system نہ ہو تب تک یہ issues آتے رہیں گے کیوں میں چلے پاسٹ میں نہیں بھی جاتا کہ نیب کیوں بنی اور کیسے پیٹری آٹر کیوں بنی اس کے consequence میں اور پھر اس کے پاکستان کے politics پہ کیا اثر آیا even lately جب یہ ساری issues raise ہوئے تو selectively پہلے ایک طرف کیوں گئے پھر یہاں سے اٹھ کے وہاں کیوں آئے تو one has to question all these things کہ ہم assume کر رہے کہ وہ سب پارسہ ہیں اور اس وجہ سے سب کچھ ٹھیک ہے مجھے definitely government سے یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ کیوں ہے بھائی the timing of it is very important کہ جو بیان آئے ہے اور جس طرح سے آئے ہے یہ حران کون ہے کہ یہ ساری process تو چل رہی تھی اب کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے پرائی منیسٹر کو on the record آئیمنگ کی وجہ سے حکومت نے اخلاقی جواز بھی کھویا ہے یہ کام کرنے کا ہاں میرے تو خیال ہے کہ ایک تو طریقہ جو ہے اگر پرائی شکایت ہوتی ہے انہوں نے تو انٹرنل کام کر رہے وہ تو میرا خیال ہے کہ صیف رحمان صاحب کی زمانے سے دیکھے بیوروکریٹس نے کوئی جو موٹے موٹے فیصلے ہوتے ہیں ایڈیز کاغذوں میں کرنا وہ چھوڑ دیئے تھے پھر جتنے بھی اپیسوڈ ہوتے گئے تو یہ تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں ہاں ان کی بات سے اگری ضرور کرتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے یہ سہچو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرڈر اور تھفت کو اس طرح سے کر سکے اگر آپ اس لیول کے یا اس طریقے کے کرائمز کو انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی اکاؤنٹنس یہ وہ بھی چاہیئے اس کے بعد آپ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے پھر کسی کو کہتا ہے کہ اب آئیں ٹرائل کرنے یہ نہیں کہ پہلے پوری صدا آپ بگت لیں اس کے پر بھی بات کریں گے بہت عرصہ لگ جاتا ہے ان کے فائلز بند نہیں کبھی ہوتی یہ ہمیشہ پڑی رہتی ہے کہ جب نیکس بندہ آئے گا جب اس کا mood ہوگا شاید وہ revive کریں وہ کھولیں مگر میں آپ کی جانے باؤں گی مجھے بتائیے گا سر کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح نوید کامر صاحب نے کہ اخلاقی جواز بھی آپ کھو بیٹھیں ہم یہ بجا سے کلین چیٹاش دی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک بات جو آپ نے کہی ہے اور نوید کامر صاحب نے بھی یہ ٹائمنگ وہ اس وقت تک ہم اس پہ یعنی قبل از وقت ہے بات کہنی کہ جب تک پرائم منسٹر اس کو ایکسپلین نہ کر دیں کہ اس موقع پر انہوں نے کیوں کہا اور کون کون سی شکایات ان کے پاس تھی یہ اگر بلکل وہ بچگانہ سی یا وہ ایک سوچ ہے کہ وہ کیس جو اٹھارہ انیس سال سے ایک سڑک کا پڑا ہے جس میں سے لگتا اس طرح ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کی اپنی ہی گاڑی گزرتی ہے پچھلے بائیس سال سے اس کے علاوہ وہاں گاڑی کوئی نہیں گزری وہاں تو اس کے اردگرد اس سے زیادہ اچھی سڑکیں تو مشرف دور میں بنی ہیں تو وہ اس کیس کو ریلیٹ کرنا یا ایف آئیہ کی دھو بھرتیوں کو ریلیٹ کرنا بلکل یہ ایسی بات نہیں ہے اور وہ پھر ڈیڈ لائن کی ساتھ بات جوڑی جاتی ہے کہ اکتیس مارچ کوئی ڈیڈ لائن ہے جس کو میرا خیال نیب نے بھی کہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی سٹیڈمنٹ نہیں دی ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی ڈیڈ لائن ہونی چاہیے پچھلے اٹھارہ سال ساتھ سال سے یہ ایک ہمارا ایک برا نام کریٹ کرتا ہے لیکن آپ فیصلہ نہیں کرتے دیکھیں اس کی ایسی بات ہے ابیوز او پاور کی ابیوز او پاور جو ہے وہ صرف تھانے دار اور پٹھواری نہیں کرتا وہ جہاں جہاں بھی ہے وہ کرتے ہیں اور ادارے نے خود اپنے بہت سارے لوگوں کو نکالا ہے سزائیں دی ہیں کہ انہوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی کوشش اور کاوش نہیں ہو رہی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی حکومت اپنے سے سوچ رہی ہے کوئی ٹرم کرنے کا کوئی اختیارات کا آپ نے موقع دے دی ہے نا شک کرنے کا مگر ایک سیکنڈ آسف صاحب ابیوز او پاور بڑا سناب آئے یہ ٹرم مجھے لگتا ہے سو سیادہ آپ چیز ترہیں پھر تھوڑی دیر بعد یہ چلائے اب گھوم پھر کے پنجاب تک بات آگئی اب یہ بھی چلا رہے ہیں ابیوز او پاور یہ کس بلا کا نام ہے بسم اللہ الرحمن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عرصے سے یہ ملائشو رہا ہے جب بھی گورنمنٹز آتی تو کرپشن کے حوالے سے بہت سے جو ہے وہ معاملات اٹھتے ہیں اور یقینی طور پر نیب میں بھی جاتے ہیں وہ معاملات ایف آئی ای میں بھی جاتے ہیں لیکن جو دیکھنے میں آیا جو پریکٹس رہی ہے کہ وہ تمام معاملات جو ہے وہ کارپٹ کے نیچے چلے جاتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے کوئی بھی اس میں سے کیسز ہیں ایسا نہیں ہے کہ جی اس کو ٹریس کیا جائے اور پھر اس کے جو لوگ ہیں وہ سامنے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں آپ دیکھیں پانچ سال جو صورتیال رہی سب کے سامنے رہی اور بڑے بڑے کیسز آئے آج جو سن میں اتنے بڑے بڑے نام آرہے ہیں الیگیشنز ہیں منسٹرز اور دیگر بیروگیٹس کے نام ہیں اتنے زمانتوں کے ہیں بیوروکرائٹس آپ کی آپ کی پولیٹیشنز نیب کا یا ایف آئی اے کا جو کردار ہے دیکھیں جب چیزیں آتی ہیں تو ایلٹی میٹ ڈی ظاہر سے بات ہے کہ اب جو چیزیں سامنے آرہی ہیں اس کے ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ پریشر بھی ہوتا ہے جو اب کھل کے سامنے آیا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا لیکن جب رانہ سنولا صاحب نے اس کو انڈوز کر دیا کہ جی منشاہ اور دیگر لوگوں کو جو ہے اتنی دیر بٹھایا گیا تو منشاہ اور دیگر لوگوں پہ تو وہ کیسز ہیں لیکن وہ کیسز لنک اس سے کر رہے ہیں کیا وہ پرائم منسٹر سے یہ چیمت سے پنجاب سے یہ دیگر لوگوں سے لنگ کر رہے ہیں یقینی طور پہ 150 کیسز میں اسٹیٹمنٹ مجھے ایک چلی تاجب ہوا ہے نوید کامر صاحب you'd also like to comment on this کیونکہ ذکر تو بھارہا یہ آپ کی بزنس ٹیکون طبعہ کا کیا جا رہا ہے پھر منشاہ صاحب کا کیا جا رہا ہے مجھے اسٹی تاجب ہوا کیونکہ یہ سارے بزنس ہاؤسز تو ایک سال سے چیخ رہے ہیں جب سے جسز جواد اس خواجہ جب غالباً کیا ایک مہینے کسی دیر بہت شورٹ ٹرم کے لیے تھے انہوں نے ریوائیٹ کیے ناب کو ایکٹیویٹ کیا کہا سارے کیسز لاؤ open everything up right now تب سے ایک سال سے بزنس ہاؤسز چیخ رہے ہیں ان کو ہر راستہ کیا جا رہا ہے پی ایم نے ایک سال میں آواز نہیں اٹھائی اب آ کے بولیں گو کے ان سے بہت سے آپ نے منشاہ صاحب کا ذکر کیا یہ تو چھبیس سال پہلے ان کیوپر پرائیٹیزیشن کا ایشو بنا تھا وہ دو تین ڈیفرنٹ ہیڈز آ چکے ہیں ناب کے ان کے ڈیریکٹرز تبدیل ہو گئے انویسٹرز تبدیل ہو گئے سو مچ اس موو فورڈ ان کے شیئر ہولڈرز تبدیل ہو گئے مگر وہ چھبیس سال بعد فائل آج پھر کھل رہی ہے not to say right or wrongly but the fact remains کہ پی ایم کو اب ہی کیوں یاد آ رہا ہے یہ سب کچھ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی انویسٹرز کو تنگ کیا تھا do you think that's the point first of all میں اعترال کے بات سے agree کرتا ہوں کہ پرائیم منسٹر نے بہت سی وضاحتیں کرنی ہیں یہ ایک سٹیٹمنٹ دے کے اور پھر خاموش ہو جانا وہ اور questions جو ہیں ان کو جنم دیتا ہے تو کہ پی ایم کو آخر وضاحت کرنی چاہیے specific cases دینے چاہیے اور on record اگر آگے ہیں پہلے تو آتے نہیں اگر آگے ہیں تو پھر اب here's a lot of explaining to do تاکہ کچھ اس وقت تو ہر قسم کی speculation so آپ on the face of it یہ بائے کرنے کو تیار نہیں ہے کہ انویسٹرز کو صرف حرافہ کیا جا رہے ہیں you think it is more to it نہیں ظاہر ہے کہ جو common perception ہے وہ تو یہ ہے کہ جیسے جیسے چیزیں قریب آ رہی ہیں قریب in terms of people in a group کے قریب آ رہی ہیں ان کے منسٹرز ان کے بلو آئیڈ بلو آئیڈ یہ جو ہے issue public کیا گیا ہے اچھا اس سے پہلے تو یہ تک ہمیں پڑا نہیں تھا کہ انہوں نے انڈرنری بھی کبھی یہ کہا ہو کہ جی آپ یہ نہ کرو تو even منشا والی بات جو ہے وہ مجھے اتنی credible نہیں لگتی ہاں ان سے بھی پہ جی پرائیویڈیزیشن تو کب سے ایک controversial issue رہا ہے 26 سال کی بات ہے 26 سال سے ہو رہا ہے اچھا مگر انٹرسٹنگ یہ اگر آپ اجازت دیں سر کہ میں نے آپ کہا تھا کہ میں کچھ دکھانا چاہوں گی آپ کو auditor جنرل کی جو پنجاب کے بارے میں کچھ ریپورٹ آئی ہے کراچی کی جانت جاؤں گی خورم شیر زمان صاحب مجھے بتائیے گا کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر وزیر آزم اس طرح ورننگ نہ دیتے نیپ کو پھر اس کمیشن کا ذکر ان حالات میں نہ ہوتا نیپ کو پولیٹسائز کر کے credibility loss تک ہم نہ پہنچ تے اور اگر ٹائم لی کیونکہ ان کے اپنے منشور کا حصہ ہے کہ ہم آتے ہی ایک نیا اتساب بیورو بنائیں گے ہم لاؤز کو چینج کریں گے سو آتے ہی اگر جس طرح بار 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 دبات ہو رہی ہے جو دس دس سال لگ جاتے ہیں کوئی ایکوٹ نہیں ہوتا کوئی کنوٹ نہیں ہوتا نہ ادھر گرتا ہے وہ فائل پڑی رہتی ہے تو یا تو ٹائم فریم لگا دیتے لیجسلیشن لاکھ ہے کہ اتنی دیر کے اندر آپ راپ اپ کریں کیس یا تو دس سال بعد آپ کسی کو اتنے دیمجز دیکھنے پڑ گئے 26000 ان کے خلاف ایک لسٹ آجاتی ہے جو کرپشن تو پھر کوئی مسئلہ نہیں مگر اگر دس سال بعد اگر وہ ایک ہو جاتے ہیں لاک آف روز کی وجہ سے تو جو دیمجز ان پہ اور بے شمار آپ کے انویسٹرز اور بزنسمن پہ ہوتے ہیں اس کو کون بھرے گا اس کو کون اٹھائے گا یہ طرح کہ لیجسلیشن اگر یہ حکومت ٹائم لی لے آتی تو آج بھلے اچھی نہ لگ رہی ہوتی لیکن آپ نے کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو ظاہر ہو جاتا ہے وہ ثابت ہو گیا کہ آپ ان کے پر اثر انداز ہو گئے ہیں تو دیکھیں یہ بیسکلی اپنے بزنس ٹائکونز اپنے پارٹنرز کو استعمال کرتے ہیں ملک میں کرپشن کوئی آج کی بات تو نہیں یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سڑکوں پر گھسیٹیں گے ہم لوٹی بھی دولت ملکی واپس لے کر آئیں گے ہم بے رحم جو ہے اعتصاب کریں جو یہ بیان ہے وہ بلکل ثابت کرتا ہے کہ ملک میں جاری اعتصاب کے اوپر انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ سب سے امپورنٹ چیز مہر یہ دیکھ لیجئے یہ آپ پس میں نظر آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نونی یہ ایک ہو گئی ہیں انہوں نے نیپ کو کام نہیں کرنے دینا ہے انہوں نے مل کر کام کرنا ہے اپنے اپنے انٹرسٹ کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور مجھے نہیں نظر آتا اس عوام کی ہم اس ڈیمانڈ کی جنہیں بلکل حمایت کرتے ہیں جس میں عوام چاہتی کہ اس ملک میں بے رہم اعتصاب ہو اور ہم اپنی در سے کوشش کریں پی ٹی آئی کے پاس کوئی جواز اس وقت نہیں بچہ میں راستہ انہوں نے دکھا ہے کہ ایک پوری اتنی بات کر کہ ہم ایسا اعتصاب کریں گے کہ دنیا دیکھے گی اور پھر بندے رکھائے جنرل حامد کو تو اس کی بھی کئی دفعہ تحریفیں عمران خان صاحب نے خود پبلکل کی اور جب وہ انویسٹیگیشن کرنے لگے تو آپ نے سیرا سیدھا آکے قانون ہی چینج کر دیا چوبیس کلاوز میں تبدیلی کی جائے بفور آپ کے بیوروکرات سو سیاست دیکھیں میں اگر اتجاج ہوئے ان کے اپنے لوگوں نے اگمہ کھڑے ہو کے اتجاج کیا ہے اگران خان خان یہ بات بلکل ایک وقفہ لے لوں ضرور اضافت کیجئے بکوز نعوید کمر صاحب کی بات پھر حاضر رہے مگر ایک ٹائٹل پلے ہو رہا سوری یہ دس سیکنڈ کا لیگ آنے کا شکریہ welcome once again to نیوز آئے سو تراز صاحب ہم بات کر رہے تھے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں جو auditor general کی پنجاب حکومت کی good governance کے حوالے سے یہ آپ کو report ہمیں بتا رہی ہے کہ irregularities جو ہیں وہ 35 billion روپیز کے عوض آپ کے مختلف departments پنجاب government میں دیکھی گئی ہیں کوئی ابھی تک recoveries نہیں ہوئی سب بڑی irregularities جو ہے وہ آپ کے food department میں پنجاب میں نکلی ہے جو 4.5 ارب روپے کی ہے پھر آپ کی auditor general کی report بتا رہی ہے کی ہے یا اس کو highlight کی ہے جس کا مطلب کی سر ترال صاحب عرب روپے آپ کی عوام کے عوام کے خون پسینے کے عرب روپے جو ہیں وہ فارد چلے گئے سن لیں اور سن لیں آئیے نو مشکل کام ہے یہ ریپورٹ سننا سن لیں چلے اسی ریپورٹ کے مطابق exercise department جو ہے اس نے 2 اشاریہ 70 روپے کی کوئی ریکاوری نہیں کی اور اس کے اندر ریگلارٹیز تھی ایک اشاریہ 80 روپے جو پوائنٹ آؤٹ کی تھی فائنانس department کے اندر بھی ادھر بھی کوئی action نہیں ہوا پھر ایک اشاریہ 8 روپے کی ریگلارٹیز جو ہے وہ ریپورٹ نے یہ بھی سٹریس کیا کہ مختلف department جو ہیں یہ فورا principal accounting officer سے رجوع کریں رابطہ کریں اور recovery وصولی کو یقینی بنائیں مگر یہ بھی ساتھ دال دوں سر یہ پشتے دو سالوں سے آپ کوئی کہہ رہے ہیں مگر حرام ہے کہ آپ ریکاوری کے اوپر توجہ دیں یا کسی سے رابطہ کریں یہ میں نہیں آدمی کو audit اور corruption کی سمجھ نہیں آتی اور لگتا یہ ہے کہ سارے پنجاب والے کھا گئے audit حالانکہ بڑا ایک technical کام ہے جس میں بہت سارے پیراز سیٹل ہو جاتے ہیں لیٹر آن اور سیٹل ہوتے ہیں اپنا department explain کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے بھی ادھر وہاں پر public accounts committee opposition leaders وہ اس کو chair کر رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں all is well in panjab لیکن میں نے آپ فرق سمجھانے کی کوشش کیا کہ کرپشن پر پروگرم کرتے اوڈٹ پیرا پڑھنے اگر شروع کر دیں میرا خیال بیلاؤڈ کریں گے نوید کمر صاحب کہ بڑا کوئی یہ دیفرنس مجھانا لوگ اور دوسری میری گزارش یہ ہے ایک بہت سارا image جو ہے آپ کا میں نے انٹرو بھی سنا اور معذرت کے ساتھ ایک بلکل ایسے image دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگر ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو چند سیاست دان کوئی دیکھے نا وہاں پر کیا یہاں ججز بھی ہیں جرنیل بھی ہیں یا میڈیا تو خیر سب سے پاکستان ہے اس کے تو means کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں باقی تمام چیزیں اور اگر اس کے باوجود تمام کیسے پر تو آپ کے جنگے ہیں ہم تو اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں اور ویڈاوٹ پروٹوکال اور سیکیورٹی گھر جاتے ہیں میری مہر میرے تو آپ کی گھوائی دی ہے کہ سب سے اچھے لوگ ہیں بھئی سب سے زیادہ جو اگر ابھی پرسنٹیز دیکھا جائے تو زیادہ تر کیسز ابھی بھی پرائیوٹ لوگوں پر اور بیروکریٹس پر اور بہت سارے اور اس میں ایٹی پرسنٹ اور ابھی اس میں ججز اور جرنیل شامل نہیں کیونکہ ان کے دونوں ڈپارٹمنٹس اپنا اعتصاب سنائے خود کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب میرے بھائی بات تو سننے پر ایک ایک آنٹس کمیٹی میں جب ڈی ایچ این چیزوں کی بات آتی نبید کمر صاحب تو ادھر کہا جاتے ہیں سنسیٹیو میٹرز ان کو چھوڑ دیں سائیڈ پر کر دیا جائے سو ادھر کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ اعتصاب تو سب کا ہو اس پر ٹائم نہیں ویس کرتے کیونکہ کوئی ادھر نہیں بیٹھ کہہ گا اس کا ناؤ ناؤ ہر کوئی اچھی اچھی بات کر کے جاتا مگر ہوتا کیا ہے سر کسی کو بھی جو ہے وہ exonerate نہیں کرتا اس پوری بات سے لیکن یہ نہیں کہ کام نہیں ہوا یہ تیکنکالیٹی ہے جو میں اس پہ آتا ہوں میں تو آپ کی جو last کامنٹ تھا اس پہ کہہ رہا تھا کہ ہاں legislation کی ضرور ہوتی جب COD میں لکھا ہوا ہے کہ جنرل should be part of جنرل سر پارلیمنٹ کوہ کہتر ہے ہم تک state functionaries کے بات کر رہے تو وہ بلکل آنے چاہیے یہ دونوں party leaders نے جب فیصلہ کیا تھا کہ یہ بات کیوں ہے لاؤ سے تو پھر it should have brought in اور آج بھی لانے کی ضرور رہت ہے تاکہ across the board لگے credibility کے cases کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ explain ہو جاتی ہیں لیکن corruption کی کئی چیز ہیں پی ای سی جو ہے وہ کئی چیز کو نیب کے پاس پھائی دیں انفورچنل نیب بھی ایجنڈا کہہ دیں یا ویل بیت ورک کہہ دیں وہاں بھی تو کچھ نہیں ہوتا وہاں کوئی ریزلٹ جو ہے نہیں آتا تو لیکن یہ کہہ دینا کہ this is different from corruption I don't agree ہاں وہ یہ technicality نہیں ہے اس کو بنانا چاہتے ہیں technicality میں تو کہتی ہوں آپ کے لئے سب کچھ ہی technicality ہے بہت چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں چار چار بھی ٹیکس لگے ہوں وہ بھی technicality ہے سر دیکھ بات کی تو آپ سزا نہیں دے سکتے میں نے تو یہ نہیں کہ ہم نے کبھی مہر یہ نہیں کہ ہم لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے دوسروں سے بہتر کام کیا دوسر سے زیادہ ساتھ بھی ہماری پارٹی ہم کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم دوسر سے بہتر ساتھ سمپل کامل صاحب آپ کچھ بیوروکرات جتنے پکڑے گئے جتنے بھاگے ہیں تو ان کے پکڑے نہیں جاتے سر وہ صاف ہیں نہیں ایم سوری پھر وہ گلہ ہمارا آپ سے بھی ہوتا ہے کہ یہ جس طرح سے ٹرائل اور انفرشن اس ملک میں سب سے پہلے میڈیا ٹرائل ہوتا ہے پھر کوئی اور اگر ہو تو پھر پھر آپ پھر پھر تین سال سے اگر آپ کو ایک ایڈوائز دوں احتجاج کریں بھوکھڑ 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 شروع ہو رہی ہے اس کے اوپر بھوکھڑ ذکر کرتے ہیں ایک چھوڑا سا وقت وقت بھوکھڑ شکریہ بیفور بھوکھڑ آن تال مجھے شیخ مجھے کمیشن کی آئینی حیثیت آپ کے نزدیک کیا ہوگی جس پہ غور فکر ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے نیپ کی قباہتیں دور کرنے کے لیے کمیشن ہی ضروری ہے یا یو تھنک کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے اثر نو ایک قانون برنا چاہیے دیکھیں میرے خیال سے تو ابھی بھی یہ کمیشن ہی ہے نیپ تو ایکٹ کے اندر تو تبدیل آج تک ہوا ہی نہیں ہے لیکن دیکھنا پڑے گا کہ کمیشن میں کیا آتا ہے کیا کلاوزز لے کر آتے ہیں ریفارمز کیا لے کر آتے ہیں کیا وہ ایوان کے اندر بحث کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا یا اس طریقے سے اس کو بنایا جائے گا کہ اپنے ہی لوگوں کو بچانے کے لیے یا کہہ لیں کہ ملک کے اندر جو دو بڑی جماعتیں جو لوٹ مار کے اندر لگی ہوئی ہیں انہی لوگوں کو بچانے کے لیے اس کے اندر کچھ ترامیم لے کر آئی جا رہی ہیں کوئی امینمنٹس کرنے جا رہے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آگے چل کے لیکن میں آپ کو بتاؤں گے اس میں کوئی بھی ایسی چیز آئی گی جو عام کے حق کے اندر نہ ہو جو ہم یہ دیکھیں گے کہ جس میں ملک کو نقصان ہو تو دیفنیٹلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ریجیکٹ کرے گی اور اس کے خلاف اپنی پوری تحریک بھی چلائے گی اچھا جی مجھے یہ بتائی گا سر کہ یہ اب یہ تو کیا کس شکل میں آتی ہے یہ ہم دیکھیں گے اب یہ جو لسٹ میں نے پہلے بھی بتائی اب ریاستی نظام اگر کسی کی انگیوں پر چلے تو پھر صحیح ہے بابو کریسی بھی اگر ہو تو وہ پھر باتوں تک ہی رہ جاتی ہے سامنے تو کچھ آتا نہیں ہے کام اس کی طرف ہوتا نہیں ہے افسر شاہی کی نفس پر اگر ہاتھ رکھنا کوئی جانتا ہو وہ ان کی لیڈرشپ ہے مگر again the fact remain sir کہ conviction نہیں ہوتی اس ملک کے اندر کسی کی میں ایک بات کہوں گا آپ اب یہ ڈسکس کر رہی تھیں جو white collar crime یہ کیا ہوتا ہے ہم اس کو یہ یہ تو کہتے ہیں بلکل اچھا ابھی آپ نے کہا جی audit کی audit کی پنجاب ریپورٹ تو اپنی جگہ پہ ہے اب فیڈرل کی اگر ریپورٹ دیکھ لیں audit کی تو وہ کونسی فیور میں آپ نے 80 بلین روپیز جو ہے ریلیس کی آپ نے سرکورل ڈیڈ کے اس پہ بھی audit نے یہ ریپورٹ دی ہے آپ کی فیور میں دوڑی دی اس نے کہا کہ جی without audit آپ نے یہ پیسے اے کر دی ہے آپ نے جو نیو پروجیکٹ بنائے چھوڑ دیں وہ آپ پچیس سال پر آنے والے پروجیکٹ جو ابھی نئے پروجیکٹ بنائے ہیں خانندیپور کا پروجیکٹ ہو میٹرو کا پروجیکٹ ہو ان سب کے اوپر جو ہے وہ ایرر آ رہا ہے میں اس کی ایک مثال دوں امرہ سرکا اکتیس کلومیٹر کا امرہ سرکا اکتیس کلومیٹر کا جو ہے وہ میٹرو بنائے جو کہ نو اور ارب روپے سے بنائے اور آپ ستائیس کلومیٹر کی آپ نے جو پنجاب میں بنائیے اس کو فوٹی اس کا کچھ نہیں بنائے گا ایل ڈی اے میں آگ لگیے وہ ڈاکیمنٹ ٹھیک ہے نا ختم ہوگا تو آپ جو ہے پاکستان میں کس بڑے آدمی کو کس طاقتور آدمی کو نہیں ہوگا پاسپورٹ مل گیا واپس کیوں نہیں آتے نہیں اس پہ بھی ڈسکس کر لیں گے میں نے کہا امرہ سرکتی نہیں ہے نا کسی کو سزا تو آجائے نہیں نہیں بات سزا کے نہیں ہے الٹا بھائی پہ کوئی پاکستان کے وہ cases نہیں ہیں ایف آئی نے لگایا وہ ہے نا جس میں امران فاروق قتل case امران فاروق قتل case جو ہے جو آپ نے بنایا ہے چلے اگر آپ اس پہ ڈسکس کر لیں گے بے نظیر بھٹو آپ کی ناک کی نیچے یہاں واقعہ ہوا آپ نے آج تک تو اس کو trace نہیں کیا آج تک تو اس کی اف آئی ار کٹنی سے کی آپ کے intelligence اتنی مضبوط ہو گئی اتنی honest ہے کہ جہاں اسکارڈ لیڈ یارڈ اس cases کو آج تک چلا رہا ہے اور ڈاکٹر ملان فاروق case میں اس نے ایم کی ایم کو آج تک جو ہے وہ گلٹی قرار نہیں دیا آپ نے دو منٹ میں ہمارے اوپر تو اف آئی ارے کٹتی ہیں وہ سندھ میں کٹیں وہ سندھ کی حکومت کریں وہ فیڈل کی حکومت کریں ہمارے اوپر تو اف آئی ارے کٹنے سے لے کے سب کچھ ہوتا ہے اگر یہ پارلیمنٹ میں لائیں گے ایک کمیشن کے اوپر ذرا چینجز اگر آپ لوگ ان کا ساتھ دیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت میں جہاں اتنا بڑا ایرر آگیا ہے جہاں پرائم منسٹر جو ہے وہ نیپ کے اوپر اتنا بڑا الگیشن لگا رہے ہیں جہاں پر ان کو تھرڈ کر رہے ہیں میں تو اس کو تھرڈ کروں گا ایسی صورتحال میں جہاں پر سندھ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کے پی کے کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اعتصاب کے حوالے سے اور پھر پنجاب اور پھر فیڈل کی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ کوئی سبھی لائیں گے اس وقت لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا اس کے اوپر اس اعتماد کے لئے آپ کو پھر ضروری ہے کہ ایک ایسی جو ہے نیوٹرل ٹیم منائی جائے جو اس سارے بل کو لے کر آئے اگر گورنمنٹ اس بل کو لائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بل جو ہے مجھے نہیں سمجھاتی آسفلی زدائی صاحب گیارہ سال جیل میں رہنے کے بعد بھی ایکوٹ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہیں گیارہ سال پھر بھی بھکتے آپ کو آپ لائیبل ٹو ڈیمیجز کیوں نہیں بناتے ایک ٹائم کلاؤز کیوں نہیں رکھتے سمپل چیزیں کیوں نہیں تین سال میں انہوں نے کی اور ایک اور بات سر یہ سٹے آرڈرز والی جو بات ہے جو چھے اور انکوائریز کے اوپر شریف برادوان سٹے آرڈرز لے چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے راول پنڈی کا جو ناب کا ہیڈکورٹر ہے ادھر سے اطلاع ہی ہے یہ ان کا قانونی حق ہے یا نہیں لینا چاہیے اتفاقات جادری صاحب کا جس میں ورچولی جو گورنمنٹ تھی 2008-2013 وہ ایک حد تک پیرلائز ہو کے رہ گئی تھی روز کوئی بیوروکریٹ جو ہے اور ایدھر سینئر لیول نہ صرف وہاں کھڑا ہوتا تھا کورٹ میں بلکہ بیستیاں ہوتی تھی تو ایکسینٹ کے لوگ جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ کنٹیمٹ میں صدا ہو جائے تو ہو جائے ہم کورٹ میں نہیں جائیں گے اور پھر وہ چلتے چلتے وہ پرائم منسٹر تک پی آیا ان کو بھی کھڑا کیا ان کو بھی ختم کیا اگر سمیلر کیسز جو ہوتے ہیں موجودہ گورنمنٹ یا اس پارٹی کے ساتھ تو ایک بہت ہی لینئنٹ بیو جو ہے آپ کو لکھتے ہیں یوسف رضا گلانی اس طرح متنبع کرتے نائب ایک آئینی ادارے کو تو چین جسٹس وہ موٹو لے چکے ہوتے ابھی تک پرانے آپ کے دور میں افتخار چودری اس زمانے میں بہت کچھ دول سینڈرڈز جو ہیں وہ کلیرٹی ہیں میاں صاحب کو تو ایک جو ہے ان کا ریویو بیس سال کے بعد لیا گیا سو ایتار سنس سنس آف انفیرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے میں ایک بات رویس ایڈ کر دوں کہ عدالتیں کیسے کریں گے کیا جسٹری سجاد علی شاہ کا کیس ہمارے سامنے نہیں ہے کیا سپریم کورڈ پر ہونے والے حملہ ہمارے سامنے نہیں ہے جسٹ واقر کا مثال ہمارے سامنے نہیں ہے ملہا عدالتیں کیسے کریں گے عدالتوں کو یقین ہو کہ جی ملہا ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوا ہے تو جب کریں گے جب اختدار میں رہنے والے لوگ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ وہ پھر یا اختدار میں رہنے والے لوگ ایک ادارہ جاتی سوچ ڈیویلپ کریں